دیکھتے ہیں پہلے کچھ examples تو پہلا ہے یہ example example 0 1 یہ example ہے یہ putting an array initialized with 0 ایک array کو declare کریں گے اور اس کو 0 اس کے سارے elements کو 0 کریں گے تو سب سے پہلا ایک array declare کرتے ہیں n نام کی array ہے square bracket میں 10 لکھا ہے اس array کی size 10 ہے بعد میں ایک size t اس کو ابھی کے لئے unsigned long unsigned integer ماننے size t کو long unsigned integer ماننے گے ابھی کے لئے بعد میں ایک for loop ہے اس کے اندر n i equal to 0 لکھ دیا ہے یہ for loop اس میں counter variable i ہے i کی value 0 سے initial value 0 ہے اور i less than 10 لکھا ہے i کی value initially 0 ہوگی تو n جو array ہے اس کا 0th element مطلب پہلا element بعد میں n کا subscripted 1 element مطلب دوسرا element اور اس طرح سے n array کا 9 subscripted element مطلب دسمہ element اس طرح سے اس loop میں یہ element آتے جائیں گے اور 0 ہوتے جائیں گے اس کے بعد ہم ایک string دوسرا element and value print کر رہے ہیں اور ان کے نیچے array کے elements کی value i کی value اور array کے ith element کی value print کر رہے ہیں یہ اس طرح سے اپنا program ہے ہم compile کرتے ہیں and run and compile کرتے ہیں یہ successfully compile ہو گیا ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر elements ہیں جو 0 1 2 3 element number ہیں اور ہر element number کی value یہاں پر 0 ہو گئی ہے اگلا example دیکھتے ہیں اگلا example ہے جس میں array کو initially ایک list کے روپ میں دے دیا جاتا ہے list کے روپ میں array elements کو دنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تو جہاں array کو declare کیا ہے اسی کے آگے semi colon لگانے کے بجا equal curly bracket کے اندر جو numbers لکھ دیتے ہیں کو mark سے الگ کر کے اور بعد curly bracket بند ہونے کے سکتے ہیں سکسیسپلی کمپائل ہو گیا ہے اور اب ہم program کو run کرتے ہیں تو ہم نے numbers دیئے تھے وہ number print ہویا ہے سکسیسپلی ویلیو جو سہین ہونے کے بعد ہم اس آرے کو print کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو آرے کو compile and run کر دیکھتے ہیں آرے سکسیسپلی compile ہو گئی یہ program compile ہو گیا and run کرنے پر آرے کے elements 2 4 6 10 12 14 16 18 20 آگے next example دیکھتے ہیں تو اب کسی array کے unbounded elements ہیں ان کو دیکھتے ہیں unbounded elements کا یہاں کیا مطلب ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو ایک array ہے اس میں ہم نے 5 elements لیا ہیں اور ان elements کو ہم بعد میں print کر کے دیکھ رہے لیکن یہاں print کرنے سے پہلے array میں elements 5 ہیں لیکن print کر رہے تب 10 elements کو print کر رہے ہیں array size 5 number 5 ہی دی ہے لیکن ہم print کر اس میں loop کو 10 بار چلا دیتے ہوں value 5 6 7 8 9 ہوگی اس میں کیا print ہوگا وہ مہتو پون ہوگا وہ دیکھیں گے اور دوسرا کیا یہ program کوئی error چیک کرتے ہیں یہ program کوئی error نہیں دے رہا compilation کی time اور جب run کر رہے ہیں تو array declared size ہے اس کے آگے elements randomly کوئی number آرہ ہے اس کو ہم دوبارہ run کر دیکھتے ہیں دوبارہ run کرتے ہیں تو numbers change ہو جاتے ہیں randomly کوئی number آرہ ہے ہم سے کوئی لینا لینا نہیں ہے کیونکہ ہم نے array size 5 دی تھی تو شروع 5 elements ہیں وہ ہی آرہ ہیں جو ہم نے دیئے تھے آگے وارے randomly کوئی number آرہ ہے اس کا مطلب array کو unbounded رکھ دیتے ہمیں کوئی بھی غلط value مل سکتی ہے next example next example ہے اس میں array کے سبھی elements کا sum کرتے ہیں سب کو add کرتے ہیں یہاں پر size equal to 10 دیا ہے then array دیا array کے elements 9 7 5 64 76 82 68 73 67 and 5 ایک total name variable لیا جس کو initialize کر دیا 0 سے loop i a counter variable total n ka ith element add total n ka ith element add کرتے جا رہے ہیں اس طرح سے سارے elements array کے addition total میں store ہو جائے then total کو print کر رہے ہیں check کرتے یہ program successfully compile ہو گیا ہے run کیا تو array کے elements کا summation ہم print مل گیا اب next example دیکھتے ہیں ایک student pole ہے اس کا analysis کر کے دیکھ رہے ہیں student pole کا analysis کا مطلب ہے یہ پر ہم 2 variable declare counter variable answer and rating یہ 2 definition دی ہیں response size and frequency size number of students responded to this pole frequency size کون سا کتنی بار آرہ ہے تو کسی کو students ایک ایسا pole کرواتے ہیں جس میں ان کو کام دیا جاتا ہے کہ کسی ان کو rating دیں کتنی 1 minimum ہے 10 maximum ہے مطلب وہ کسی کو rating دے رہے ہیں 1 rating دے رہے 2 دے رہے 3 4 5 6 7 8 9 10 میں rating دے رہے ہیں یہ rating کوئی کسی بھی طرح سے دے سکتا ہے کون سی اچھی کون سی بوری وہ ہم نہیں کر رہے تو اس میں کیا کر رہے پہلے frequency size frequency ہے frequency نام کا ایک array ہے جس کی size frequency underscore size اور اس کے elements کو zero کر دیتے ایک element کو initialize zero کو calibrate kit میں دینے پر باقی element automatically array میں zero ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرا response تو response اس طرح سے رہتا ہے پہلا candidate one دیتا ہے دوسرا two تیس six ستا four اور اس طرح سے سب candidates 40 candidates اپنا response دے دیتے ہیں اب ہم اس کو کون سا number کتنی بار آیا یہ store کرتے ہیں تو ایک loop لگاتے ہیں جسے answer zero سے start کرتے ہیں answer counter variable ہے اور response size تک جاتا ہے کتنے responses ہیں وہاں تک جاتا ہے یہ 40 ہے اور next answer اور یہ کرتا کیا frequency نام کا variable ہے frequency نام کا area ہے اس میں 1 کون سے number میں کرتا ہے تو وہ number ہے responses اب responses اپنے آپ میں ایک area ہیں اور اس area کا element آئے گا answer number پہ answer zero ہے تو responses zero element one ہے frequency first element 0 and frequency one subscript number ہے اس میں one add two ھائے گا تو frequency 2 add 6 ھائے گا تو frequency 6 ھائے گا and so on this ھائے گا print rating اور frequency کو print کر رہے ہیں دونوں کو print کر دیکھ لیتے ہیں کیا آتھا ہے تو program compile and run کر دیکھ لیتے ہیں یہ program successfully compile run here run 1 2 2 2 3 4 5 6 11 7 5 9 1 10 3 90 4 5 5 9 10 10 10 10 11 11 11 ہم اسٹوگرام بنا رہے ہیں اسٹوگرام یا بار گراف کیا ہوتا ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے کئی ویڈیوز میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر کتنی بار آیا ہے پچھلا ایجامپل تھا اس کی طرح کوئی نمبر کتنی بار آیا ہے ہم گراپ سے سو کرتے ہیں یہاں گرافیکل ریپریزنٹیشن گروپ میں ایک سٹار لگاتے ہیں یہاں این نام کا ایک ویریبل لیا ہے ایک ایرے ویریبل لیا ہے اس میں کچھ elements ہیں 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, and 1 اور ان elements کی value اور سمسٹوگرام تو elements جیسے یہ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 پرنٹ کریں گے اس کے آگے جو بھی 1 پہ جیسے value 19, 2 پہ 3, 3 پہ 15 پرنٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اسی آئر لائن میں اسی پنگتی میں اتنے سٹار پرنٹ کریں گے جیسے 19 ہے تو پہلے پنگتی میں 19 سٹار دوسری پنگتی میں 3 سٹار and so on تو اس کے لئے ہمیں nested for loop لگانا پڑے گا ایک for loop لگایا اس کے بعد میں i اور ni کو پرنٹ کیا اور اس کے بعد میں new لائن میں جانے سے پہلے ہی ہم ایک اور nested for loop لگا کے اس میں سٹار کو پرنٹ کریں گے جب سٹار پرنٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں new لائن میں چلے جائیں گے تو اس کو compile and run کرتے ہیں اس پروگرام کو یہ successfully compile ہو گیا یہ run ہو گیا تو run کرنے پر ہمیں جس element کی جتنی value ہے اتنے آگے سٹار پرنٹ ہو کے مل گئے سٹار پرنٹ ہو اب ہم next example دیکھتے ہیں next example roll is six sided die six million times ایک کوئی cube ہے جس پہ ہر side پہ کوئی number لکھا 1 2 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 پاک بار اچھالتے ہیں تو ہمیں کون سا number کتنی بار ملتا 1 کتنی بار 2 کتنی بار 3 کتنی بار 4 5 کتنی بار 6 کتنی بار ملے گا تو اس کو بھی array کی form میں دیکھیں تو یہاں پر ایک array لیا ہے frequency اور size size یہاں پر 7 ہے تو frequency نام کا ایک variable لیا ہے جس جس سارے elements کو zero کر دیا ہے اب یہ جو cube ہے وہ real میں تو اچھال نہیں سکتے تو یہاں پر ہم random number سے ایک program بناتے ہیں اور random number سے program کیا بناتے ہیں تو ایک اچھال لیں مطلب اتنے round لگائیں گے ایک rend function ہے اس کا 6 کے 7 reminder اسے one add کر دیں گے تو number 1 2 3 4 5 6 میں سے کوئی ایک ہو جائے گا وہ face کو assign کر دیں گے face ki value 1 ہوگی frequency 1 element add 2 to frequency second element face ki 6 to frequency 6 element 1 add ہو جائے اس طرح سے face ki value ki a i ہے وہ frequency ہم count کر چکے ہیں ان frequencies کو بعد ہم print کر دیتے ہیں check کرتے ہیں successfully compile اور یہ values آگئے ہیں دوبار run کریں گے values کچھ الگ آئیں گے لیکن لگ بگ ہر value 10 لاک کے لگ بگ equal ہے